اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہائی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور ہستے مسکراتے ہوں گے اسی دعا کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہو گئی ہوں تو آج جو ہے وہ بڑے دنوں کے بعد لانگ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میرا جو ہے وہ کچھ گلہ خراب تھا تو جس کی وجہ سے میری جو لانگ ویڈیو ہے وہ نہیں بن رہی تھی آج شورٹ ویڈیو میں نے ڈالی تھی تو وہ جس کو دیکھنی ہو میرے چینل پر جا کے دیکھیں وہ میں ڈالتی رہی ہوں لیکن لانگ ویڈیو میں آپ کو پتا ہے کہ ریسیپی جو ہے وہ شوٹ کرنی اور ابھی بھی گلہ جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلیں گزارہ کر لیتے ہیں جیسے بھی ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں تو یہاں پر بنا رہی ہوں پیاز والے کریلے جس کے لئے یہ ایک کلو کریلے تھے جس کو میں نے ڈیپ میں اس کو چھیلتی ہوں اور اس کو نمک لگا کے میں نے فریز کر دیا تھا اور میں نے اس کو اس طرح باریک کٹ لیا اور یہاں پر تقریبا پیاز زیادہ ہے پانچ عدد ہوگی تو آئل گرم ہو گیا ہے سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں اس کو پیاز کو آئل میں تو گرمیوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ گرمی کی سبدیاں ہیں کریلے ہو گئیں توریہ ہو گئیں تو یہ مزے کی بھی بڑی لگتی ہیں آج کل کھانے میں مجھے تو سبزیاں ہی زیادہ کھانے کو دل کر رہا ہے اب گوز جو ہے وہ بلکل بھی نہیں دل کر رہا ہے اس ٹائم اچھا یہاں پر لیتی ہوں سفیر زیرا تو یہ اس میں ڈال دیتے ہیں پہلے تقریباً ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا یہاں اس میں جائے گا نمک اور یہ کٹیوی لال مرچ یہ جائے گی اس کے اندر تو اس کو ہم نے پہلے کر لینا ہے براؤن تو باقی میں آپ کو بتا دوں گی کیا کیا ڈالے گا اس میں کریلے تو جائیں گے ہی اور ٹیمارٹر ہوں گے ہری مرچیں ہوں گی اور یہ دو مسالے ہوں گے بس زیادہ چیزیں اس میں نہیں جاتی ہیں اور یہ بڑے مزے دار سے جو ہیں وہ کریلے ریڈی ہو جاتے ہیں تو چلیں پیاس کو کرتی ہوں براؤن پھر آپ کے ساتھ فردر شیئر کرتی ہوں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ہم تھوڑی تیر میں ویلکم بیک ویوورز تو دیکھیں پیاس جو ہے وہ تقریباً ہماری براؤن ہو چکی ہے تو اس میں ہمیں اچھی سی جو ہے وہ براؤن کلر کی پیاس چاہیے یہ ہو گئی ہے اس میں میں نے سب سے پہلے ڈالنے ہیں کریلے یہ کریلے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں چیازوں میں ملتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون اور کٹی وی لال میں ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپون بس یہی مسالے میں اس میں ڈالوں گی اس کو کروں گی مکس اور اب یہ میرے پاس یہاں پہ رہے ہیں ٹیماتر ہری میرچ ہے کٹی ہوئی یہ میرے پاس ٹیماتر کیونکہ اب پتام ہو چکے ہیں بغریت کے بعد سے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی سبزیاں وغیرہ جو پڑی ہوئی تھی وہ اب ان کا اینڈ ہو چکا ہے تو اس وقت میرے پاس یہ تین ہی ٹیماتر موجود ہے تین ہری میرچ ہے میں نے کٹ لی لیکن آپ جو ہے اس کے اندر تقریباً چھے ٹیماتر تو اس میں ضرور ڈالیں میں نے اس میں ڈال دیئے ٹیماتر میں نے اس کا کر دینا ہے بلکل لو فلیم لو فلیم کر کے میں اس کو ڈھکٹان لگا دوں گی اور ڈھکے جو ہے اس کو بلکل ہلکیں آج پہ جو ہے اس کے گلنے تک اور اس کے ریڈی ہونے تک اس کو بناوں گی تو دیکھیں کتنے ایزی طریقے سے میرے پیاس والے کریلے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو چلیں اس کو پکاتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ اس کی فائنل لوک انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں میرے ساتھ رہیں پوری ویڈیو کو وچ کریں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں ملتے ہیں پھر ہم تھوڑی دیر میں سو ویورز کرے لے جو ہے ہمارے تقریباً ڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ٹائم ہو گیا ہے اور بالکل جائے ہیں یہ اپنے ہی ٹیماتر کے ہی پانی میں گل بھی گئے ہیں اور بھن بھی گئے یہ دیکھیں اس کو میں نے ٹوڑا ہے تو یہ آرام سے جو ہے ابھی یہ ٹوٹ ٹوٹ رائس کا ملاب یہ گل بھی گئے تو بس یہ ریڈی ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہری مرچے تھی پانچھے ثابت کیونکہ کٹی بھی میں نے اس میں ڈال دی تھی بس یہ دو چار میں نے اس میں ہری مرچے ڈال دینی ہے اور اس میں آپ کچھ بھی نہیں ڈالنا میں نے اور چولا جو ہے کر دینا ہے آف تو آج کی ریسیپی بنائی میں نے پیاس والے کریلے چھوٹی سی ریسیپی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ایزی طریقے سے کریلے بنائیں اور بڑے مزے کے بنیں گے یہ کریلے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انٹل دین اللہ حافظ